اسلام علیکم جیئر سورنٹس ویلکم ٹو کلاس فائی ویلکم ٹو آر آرٹ کلاس بچوں آج جو ہم ڈرائنگ کرنے والے ہیں اس کے لئے ہمیں چاہیے کوئی بھی تین کلر اور پینسل اور ایریزر ٹھیک ہے چلیں آج کا کام سٹارٹ کرتے ہیں بچوں جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے یہاں پہ جو ہے وہ تین باکسز بنائے ہیں دو لائنے ہیں تین جو ہے یہ کولم بنائے ہیں اس طرح سے اور ہر کولم کے اندر جو ہے وہ چار باکس بنائے ٹھیک ہے چار باکس ہم نے اس لئے بنائے ہیں کہ آج جو ہے ہم آپ کو کلرز کی شیڈ کرنا بتا رہے ہیں تو ہم نے یہ تین کلر لیے ہیں گرین ریڈ اور پرپل ٹھیک ہے یہ تین کلر ہم نے آج لیے ہیں ان تین کلرز کو آج ہم آپ کو فیل کرنا بتائیں گے کہ دارک اور لائٹ شیڈز میں فرق کیا ہوتا ہے سب سے پہلے تو آپ جو کلر ہے اس کو اچھی طرح سے پکڑ لیں اور کلرز کو آپ جو ہے پرس افول تو آپ اس کو آؤٹ لائن کرتے جائیں گے ٹھیک ہے آؤٹ لائن کرتے جائیں اس کے بعد آؤٹ لائن کرنے کے بعد اس باکس کو آپ کو فیل کرنا ہے اور وہ بھی بہت لائٹ شیڈ میں ٹھیک ہے اس طرح سے جو لائٹ شیڈ ہیں سب سے پہلے ایک باکس کے اندر آپ کو لائٹ شیڈ کرنا ہے اس کے بعد جو نیکس جو باکس ہے اس کے اندر پچھلے باکس سے تھوڑا سا ڈارک کرنا ہے ٹھیک ہے اس سے تھوڑا ڈارک کریں گے پھر اس سے اگلے والے باکس میں آپ اس کو تھوڑا سا اور ڈارک کلر کریں گے ٹھیک ہے اور پھر جو لاس والا ہے اس میں آپ کو بلکل ڈارک شیڈ دینا ہے ٹھیک ہے ڈارک شیڈ یعنی کہ بلکل جو ڈارک ہوتا ہے کلر جو اس کا اورجنل کلر ہے وہ کلر کرنا ہے ٹھیک ہے سمجھا گئی اس طرح سے آپ کوئی بھی تین کلر لیں جیسے میں نے لیا یہ پرپل ہے یہ جو ہے گرین ہے اور اس کے بعد یہ ریڈ کلر ہے تو یہ تینوں کلر لے کے آپ کو جیسے میں نے اس کے اندر پرپل کیا اور اس کے اندر آپ گرین کلر کر لیں اس کے اندر آپ ریڈ کلر کر لیں اس طرح سے آپ کو شیڈ کرنے ہیں ان کے شیڈ آپ کریں گے پہلے پینسل کو بہت ہلکا پکڑیں گے پینسل کو جتنا دور سے پکڑیں گے کلر کو اتنا زیادہ لائٹ ہوگا آپ کو قریب سے پکڑتے جائیں گے تو کلر جو ہے وہ ڈارک ہوتے جائیں گے اور پھر اور قریب سے اور پھر اتنا قریب سے یعنی جتنا آپ پینسل کو لکھنے کے لئے پکڑتے ہیں ٹھیک ہے پینسل کو دور سے پکڑیں گے کلر لائٹ ہوگا قریب سے پکڑ لیں اور ڈارک ہوتا جائے گا اس سے قریب پکڑیں ڈارک ہو جائے گا اس سے بلکل پین کی طرح سے پکڑیں گے تو کلر جو ہے وہ بلکل اپنا اوریجنل ڈارک شیٹ دے گا ٹھیک ہے اس طرح سے آپ کو تین کلر لے کے یہ آپ کو تینوں باکسز فل کرنے ہمیں شیڈ چیک کرانے اور فرق آپ کو پتا ہونا چاہیے شیڈ کرتے ہوئے پتا چلنا چاہیے کہ یہ لائٹ شیڈ ہے یہ ڈارک ہے اور یہ سب سے زیادہ ڈارک ہے ٹھیک ہے آپ اس طرح سے اس کے اوپر نمبر بھی لگا سکتے ہیں جیسے وان ٹو سری اور فور اس طرح سے آپ چار نمبر لگا لیں اور اس کے اندر کلر اچھی طرح سے فل کرتے جائیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں جب تک اپنا خیال رکھیے گا اللہ حافظ